ایک خبر سے کر رہے ہیں لکنہ اسے مل رہے ہیں نہیں تھمراہ سفا بے انترکلے زلہ ادکٹوں کی بیٹک میں نہیں پہنچے سیم اکھلیش کل منانے سیم آواز پر گئے تھے شپال یادو شپال کی ادکٹہ میں ہوئی راج کار کرنی کی بیٹک تو سیم اکھلیش یادو نہیں پہنچے بیٹک میں شپال سیم یادو کی ادکٹہ میں آج بیٹک ہوئی تو خفا چل رہے ہیں ناراض چلنے سیم اکھلیش یادو اس کو لے کر وہ آج بیٹک میں نہیں پہنچے اور قریباً آدھے گھنٹے پہلے سفا سپریم ملائم سیم یادو بھی دلیس سے لکھنو آگئے ہیں امید کی جاری ہے کہ ملاقات کریں گے بیٹک کریں گے سیم اکھلیش یادو کے ساتھ اس کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں شپال کی ادکٹہ میں آج بیٹک رکھی گئی تھی لیکن اس بیٹک میں سیم اکھلیش یادو نہیں پہنچے تو انترکرے کا جو سسلہ ہے جو مدھیت ہیں وہ تھم نہیں رہے ہیں زلہ ادکٹہ کی بیٹک میں سیم اکھلیش یادو کا نا پہنچنے کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں تو شپال کی ادکٹہ میں راج کارکانی کی آج بیٹک تھی من ٹٹولنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اس پوری قواعد میں سیم اکھلیش یادو ندارت نظر آئے نہیں پہنچے بڑے خبر لکنو سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کل منانے سیم آواز پر شپال سنگ یادو گئتے سیم اکھلیش یادو کو منانے کے لیے شام کا وقت تھا اور شاید یہی لیکن اس ملاقات کے باوجود بھی آج زلہ ادکٹوں کی بیٹک میں سیم اکھلیش یادو نہیں پہنچے بھرے بھاری مدھے جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے فیلال اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسیم اکھلیش یادو کارکانی کی بیٹک پر انہوں نے حصہ نہیں لیا نرازگی ظاہر کر دی زلہ درچوں کی بیٹک پر اسیم اکھلیش یادو نہیں پہنچے کل بنانے سیم آواز پر شیپاس یادو گئے تھے لیکن اس کے باوجود آج بیٹک میں حصہ داری نہیں لی سیم اکھلیش یادو نے اور آج ملائم سنگ یادو بھی دلی سے لکھنو آئے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ آج ملائم سنگ یادو شیپاس یادو اور اکھلیش یادو تینوں کے بھی ایک بیٹک ہو سکتی ہے جناب سے پہلے انتر کرے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بڑے خبر ہم آپ کو لکھنو سے بتا رہے ہیں زلہ درچوں کی بیٹک میں اسیم اکھلیش یادو نہیں پہنچے کل بنانے اسیم آواز پر شیپاس یادو گئے تھے شبیہ حیدر وشے سمولاتا اسی خبر پیدک جانکاری کے ساتھ ہم سے جونے ہیں شبیہ سیم اکھلیش شادو آج کارکرنی کی بیٹک کا حصہ نہیں بنے کیا معنی اس کے نکالے جا سکتے ہیں شبیہ حیدر کی طور پر اس کے بہت بڑے مانے نکالے جا رہے ہیں اور نکالے جانا بھی چاہیے سنڈکھن کی بیٹک کی زلہ درچوں کی پردیش ادرچ نے اس بیٹک کو کال کیا تھا اور یہی نہیں پردیش ادرچ مکمنتری کو اس بیٹک میں بھٹانے کے لیے کل ان کے نبازستان بھی گئے تھے کافی دیر تک باتشیت ہوئی تھی اور اس وقت کی امید تھی کہ مکمنتری اکلیش ہے تو اس بیٹک میں شریک ہوں گے لیکن وہ اس بیٹک میں نہیں شریک ہوئے اور بیٹک کے اگر ہم مددوں کی بات کریں اور بیٹک میں جو پنکر جن باتوں پر چرچہ ہوئی یا جو آشواسن پردیش ادرچ کی طرف سے زلہ درچوں کو دیئے گیا وہ یہی تھا کہ اکلیش ادرچ کی اگلا چہرہ ہوں گے سمجھ بادی پارٹی کا اکلیش ادرچ بھی بطور مکمنتری پروجیکٹ کیے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پوری طریقے سے جو رسی کے بل ہیں کم سے کم چوبیس تاریخ تک جب پور ودائک اور ودائکوں کی بیٹک سپاہ سپریموں کے اگوائی میں دیش ادرچ شپال یادف کریں گے دیکھتے ہیں اس بیٹک میں پہنچے ہیں نہیں پہنچے لیکن آج کی بیٹک میں مکمنتری اکلیش یادو نے دور ہی بنائے رکھے شبیح آج جو ہے ولائم سنگھ یادو بھی دلی سے لکھنو آئے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ آج بیٹک ہو سکتی ہے جس میں سیم اکلیش یادو ہوں اور شپاہ سنگھ یادو پھرکل دیکھیں اس طریقے کی جو بیٹک ہے وہ بیٹک ہوتی رہتی ہیں لگتار ہوتی رہتی ہیں کیونکہ سماجوادی پارٹی سپریموں بلائم سنگھ یادو اکلیش یادو کی تکا بھی ہیں اور شپال یادو چاچا بھی ہیں لیکن جب جن بیٹکوں کا محبت ہوتا ہے ساماجی منس پر اس طریقے سے آج ایک بیٹک کی اور اس بیٹک کی تیاری کی تیاری کی تیاری کی جا رہی تھی دو بارش بیٹک کو دالا دی جایا تھا اور تمام ساری چیزیں پردیش ادیش بننے کے بعد پہلی بارش تیاری کی بیٹک کا ارجن کیا گیا تھا اس بیٹک سے دور رہ کر مکمنسی اکلیش یادو نے یہی میسیج دینے کی بات کی ہے یہی میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ جن مدوں پر جو متویت ہیں وہ متویت ابھی جا رہے ہیں اور جب تک اندوں کو نہیں پھل جائے جائے گا جب تک سید بات آگے نہیں بڑھ پائے یہ ان مدوں میں سب سے بڑا مدہ نشکاشت نیتاؤں کا ہے اکلیش یادو چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو انشاطن کے نام پر پارٹی سے باہر نکالا گیا ہے ان لوگوں کی بینہ شرط پارٹی میں واپسی ہو جبکہ پردیش ادیش شپال یادو یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیتہ جو ہیں وہ معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر ان کی واپسی کے راستے کھولے جائیں تو کل ملاکت رائی کی بات ہے جسے ہمیں بھی اتنی صاف نہیں ہوئی ہیں جسے ہمیں جتنی صاف ہو جانا چاہیے تھے اب تک ملاہم سنگیادو دنبی سے جسی طور پر واپس آ چکے ہیں اپنے نمازستان پر ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے اب سے تھوڑے دیر بعد تینوں لوگ ایک منچ کروں ایک ست کے نیتے ہوں اور تین ساری جو عشتیاں ہیں ان پر بات چیز کریں شبی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو شاید کوئی بڑی بات نہیں کہ آج ملاہم سنگیادو سی ام اکلے شادو اور ان کے بیچ ملاقات ہو کیونکہ آج کار کرنی کی بیٹک میں حصہ نہیں بجھے سی ام اکلے شادو شپاہ سنگیادو کی اندکستہ میں آج یہ بیٹک تھی